اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں محضرت میں ہوں آپ کا مزمان سلطان شاہ آج پروگرام میں گفتگو کریں گے لاہور میں کائی مشکلی منڈی کی صورتحال پر مشکلی منڈی کو قائم کیا گیا اور اس کے بعد دوہزار ستنہ چھپے سے اپریل کو وزیراللہ پنجاب سابق وزیراللہ پنجاب نے یہ کمات جاری کیے کہ اس مشکلی منڈی کو یہاں سے شفٹ کر دیا جائے گا لیکن مکینوں کی بڑی تعداد نہیں کمپلینز کی اس کے بعد ذلہ انتظامیہ کو بھی ہوش آئے انہوں نے فیشتہ کیا کہ مشکلی منڈی اب شہر کے اندر برقرار رکھنا ممکن نہیں ہے یہاں پہ تاپن پھیلتا ہے یہاں پہ بیماریاں پھیلتی ہیں اور سب سے بڑی بات جب مشکلی کو یہاں پہ ساف کیا جاتا تھا اس پورے علاقے میں مشکلی کا جو خون ہے وہ یہاں پہ پھیل جاتا ہے اسی حالے سے جو گفت کر رہے گا کیا وجہ بنی کیا اب تک اس مشکلی منڈی کو یہاں سے شفٹ نہیں کیا گیا جبکہ اس کے اکامات جاری کر دیا گئے تھے اور محکمہ خزانہ کی جانب سے ابھی جو سمری تھی وہ بنظور کر دی گئے اس کے باوجود یہ مشکلی منڈی یہاں سے شفٹ نہیں کی گیا آج کے پروگرام میں جانے ہی کوشش کریں گے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے یہاں زندگی پسند کریں کیونکہ جب صبح صویرے یہاں پہ مشکلیاں آتی ہیں جو مشکلی کا یہ جاتا ہے کہ صحت کے لیے بہت اچھی ہے جس میں شوگر پیشنٹ ہو بلڈ پیشنٹ ہو ان تمام لوگ کو ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہفتے میں تقریباً دو بار مشکلی کھائی جائے اور جب سردیوں کو موسم آتا ہے تو یہ خوراک بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے لوگ سردیوں میں مشکلی کا استعمال بہت زیادہ کر دیتے ہیں لیکن مشکلی جس انداز سے یہاں مارکٹ میں ملتی ہے جو صرف یہاں سے پورے پاکستان ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک بھی یہاں سے مشکلی ایکسپورٹ کی جاتی ہے پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے مشکلی یہاں سے ایک اصل ٹیسٹ ہے وہ بھی خراب کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو صحت مند چیز ہے اس کو خطرناک حد تک زہریلا کر دیتا ہے اس سے بہت سے ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں آج لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں ان سے جاندے کی کوشش کرتے ہیں جو پہ یہاں پہ کاروبار بھی کر رہے ہیں وہ بھی یہاں سے اتنے متاثر ہیں اس کے اطراف میں جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ کتنے پریشان ہیں یہاں پہ کیا نام ہے آپ کا؟ سلیمان امدیز کیا جرتے ہیں آپ؟ میرا سلیمان پہ ریائش ہے ریائش ہوں میں جاتا ہوں آپ ریائش ہے؟ کب سے مچھلی بنی ہوئی ہے؟ سر یہ مچھلی بنی ہوئی ہے کوئی نائنٹی فورٹی فائی سے فورٹی فائی سے یہ تو شفٹ کرنے کا ایک امات جاری کیا تھا سابقا کومت میں سر وہ سابقا کومت نے شفٹ کرنے کا امات جاری کیا تھا وہ کاغزوں کی نظری ہو کے رہے گا یہ نائی کومت نے جو آئی ہے پی ٹی اے کی ہے کومت آئی اس نے اس پر کوئی زوروں کو اڑنے کیا یہ تو مسئلہ کیا یہاں پہ؟ سر یہ مسئلہ یہاں پہ سب سے بڑا ہے یہاں کے جگہ کم ہے کاروبار زیادہ ہے کیا کہ سر گندگی بہت زیادہ پھیل چکی ہوئی ہے اور ان کا مچھلی والوں کا سب سے بڑے چیز جو ان کا سوچ ہے جو ان کا مان ہے کہتے ہیں یہ لاہور کی عوام ہے یہ جو عوام یہاں پہ کھوتا کھا سکتی ہے کمیکل شودہ دودھ پی سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے یہ حرام مچھلی فضلا جہاں تھے پڑی مچھلی کر سیوری کے پانی پڑی مچھلی اس کے لئے کھانے کے لئے کوئی مشکل کام نہیں مچھلی گندی ہوتی ہے بھروں کے پانی میں بھی ہوتی ہے ساری گڑنوں کے پانی میں ہوتی ہے یہ آج نہیں آئے یہاں سے یہاں پہ کھڑے ہیں کھڑا نہیں ہو جاتا یہاں سب کھانے کی چیزیں لے کر جاتے ہیں جب آپ زباہ کرتے ہیں یہ کہ اس میں اثر تو پڑتا ہے نا بچے جو سکول جاتے ہیں نا سکول کے یونیفور میں ان کے پیرر میں بدبو آتی کپڑوں میں بدبو آتی وہ ٹیچر انہیں اندر نہیں گترے دیتی پرچ کرتی اسے سزا دیتی کہ بیٹا آپ کو کپڑے چینج کر کیا تو کھانے پر کریں ہم کپڑے چینج گٹر بنے ہوئے ہیں گٹروں کے اندر پڑی مچھلی پڑی ہوئی ہے گٹروں کے اندر مچھلی پڑی ہوئی ہے اور یہ لوگ لے کے جاتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے تیہرد ہی نہیں ہے سمندر میں تیہردی ہے دریاء میں تیہردی ہے اسے وہ تیہر ہی ہوتی وہ بکر کے اسے پنا کے دے دیتے ہیں ایدر کے معاملہ جون سے اتنے کہ سنگین ہو چکی ہے کہ ایدر کے کوئی بندے ہیں وہ جون سے متلکہ ڈپارٹمنٹوں ایدر مچھلی وہ دیکھ لینا کہ ایدر مچھلی کے ساتھ ہو کے آ رہا ہے تو میرا دعویٰ ہے کہ وہ مچھلی کھانا چھوڑ دیں گے برادر ان کی کچھ اپنی بھی منوبلی ہے جہاں پر یہ مچھلی کا کاروبار کرنے والے جن کی جارہ داری ہے جن کی ادھر یہ جارہ داری ہے وہ ادھر سے وہ ادھر 30 40 50 پرچنٹ ادھر مالکان ہے اچھا وہ ادھر سے مچھلی منڈی کے اس کی بیس کی شفٹنگ بھی نہیں چاہتے یہ دیکھیں یہ ادھر یہ مچھلی بندی یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ مچھلی بن رہی ہوتی ہے یہاں سے ہی مچھلی سیلا اٹھتی اور یہ زمام تر جو ایرے یہ خون ہے ہمارے پیروں میں جو مچھلی یہاں پہ زبا کی جاتی ہے یہ مچھلی یہاں پہ لال کی جاتی ہے ایڈ ماہ دو ماہ بھٹی آپ کا نام ادھر سے گھٹروں سے وہ یورن چھوٹا بڑا وہ ڈونکی کا اور ڈوگی کا اور ادھر ہی وہ گندگی ہے ادھر ہی اوپر یہ رات کو پوری یہ مچھلی ہے اس کے اوپر انہیں کوئی انہیں فکر نہیں ہے کہ یہ پھوٹ ہے اس کے کوئی رسپیکٹ ہے کب سے کام کر رہے ہوئے ہیں ایک مہنہ ہو ایک مہنہ ہوئے بس ایک مہنہ ہوئے ہیں انہوں نے کسی نے بھی اپنی بات پر پورا نہیں اترنا ہے انہوں نے آپ کے یہی کہنا ہے میں آج آئے ہوں میں کال رہا ہوں یہ بہت بہت پڑھانے ہیں سب سے چھپ یہ دیکھو نماز پڑھانی ہے اس جگہ پر نماز ہوجے گی گزر کے جائیں گے ماجی میں نماز ہوجے گی نماز بھی نہیں ہوتی سمیل آتی ہے کپڑوں میں سمیل آتی ہے جب ہم نماز بنے جاتے ہیں ہمارے صادت والا کھڑا ہوگے وہ میں کہتے ہیں کہ در سے آئے یہ گند ہے یہ نیچے سے اٹھا کے انہوں نے رکھا ہے یہ پڑھی ہوتی ہے یہ زمین پہ یہ زمین میں پڑھی ہوتی ہے یہ ویسی پر رکھی ہوگے انہوں نے اندر سے لے گیا آتے ہیں یہاں جمین پر ہوتی ہے باہر اٹھا کر لے جاتے ہیں بیٹھے ہیں یہ گلدگی دیکھیں ہیں یہاں پڑا ہوئے ہیں یہ ساری کمیرے سے گلیپ سے دکھائے گا کرا گل رہا ہے اس کے اوپر اس کو دکھائے گا کمیرے پر کوئی مصری پکر لے یہ دیکھیں یہ سفائی ہے موسیقی 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 مطالبے کی ہے بھئی اپنی occupation نہ میں بطا ہوں کہ ہمیں ان سا بڑی hoop تھی ہے میہا شباز شریف سے کہ یہ کسی نکز سے مشد کی کر دیں گے موسیقی موسیقی کہ یہاں پہ اثرات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ خون ہے یہاں پہ یہ برف پہ جس میں اس کو فریز کرتے ہیں سٹور کرتے ہیں اور یہاں سے یہ پھر ریڈیو پہ لوڈ کرتے ہیں اور یہاں سے یہ آگے بجوانے کے لیے بھی اسی جگہ سے ہی مچلی جاتی ہے یہاں گند ہے گندگی ہے گٹر یہاں پر کھولے ہوئے ہیں گٹر اُبل رہے ہیں یہاں پہ خون یہاں پر پڑھا ہے گندگی یہاں پر پڑھی ہے اور یہ مچھلی یہاں پہ لاہور شہریوں کو یہاں پہ پروائیڈ کی جا رہی ہے یہ مچھلی منڈی ہے میں نے اندے میں سویرے ساری مچھلی منڈی لگ دییا ایجنیہ توڑت کر ایجنیہ دکھانا نے سارے پلازیاں لے کے مچھلی منڈی لگ دییا جو دو ہے نظام ہی نہیں تھا یہ گھا دیکھو کر ہوڑتی یہ تھے کلیر ہی نہیں بنی آیا کوئی سڑک نہیں بنی اور یہ کوئی سولنگ نہیں لگا آیا بچاتو ذرا یہ آپ دکھائیں یہاں جس طرح لوگوں کو پتا لگتا جا رہا ہے کہ لاہور شہریوں کی ٹیم یہاں پہ پہنچی ہے یہ سلسلہ ہے یہ برف جب یہاں پہ لگائی جاتی ہے رکھی جاتی ہے تو یہ مچھلی کا یہی نظام ہے یہ فریزرنس کی حالت اگر آپ دیکھ لیں یہ یہاں پہ آپ جتوسی ننگ کے آئے گھڑ رہے گا اے اچھے مینہ ہو چلا ہے گھڑ نہیں کھول سکے آباسا سب یہ آپ کے سامنے ہیں صفائی بابا کو انکزام ہے نہیں صفائی بابا کوئی بھی گئی ہے یہ آپ کی جگہ سکے آئے گا دیکھو درہا سورتے آل ہو دی انٹر ہونا بہت کٹواتا بہت کٹواتا پیشے لائے گا چلے ہی آنے پھلو گے چلے جاندے لے انہوں نے تخویق نہیں گی کہ اسی انو کٹر نو کھول ہی دے گیا گندہ پانی پار مچھلی دا سر پانی دے تھے کدھی بھی نہ کھلو گے دے گھڑ رکھ چلتے ہون تیتی ہزار پیا آکے مانگ دے نکندے کٹر پیر کھولنا ساڑے برکر نہیں کام کار دے میں منسٹر فوڈ کے پاس گیا ہوں میں دوسری میں ڈی جی فوڈ کے پاس گیا ہوں کہ ساری در یہ دیکھیں مگر بردر نے ہوتا کیا ہے یہ جواب دیا جو دے بردر نے وہ ڈی سی کو کر دیتے ہیں اب وہ ڈی سی کے اوپر پہلے اتنا بلڈن ہے کہ وہ پورا لہور توڑنے کی زمہ داری میکمہ فوڈ کیا کر رہا ہے بردر میکمہ فوڈ ہمارا ادھر سے مطالبہ کے ادھر سے مچھلی منڈی شیفٹ کی جائے ہمارا ادھر سے کیونکہ ادھر یہ معاملہ جونس ہے نا ہم ادھر بائر کے دکان دار ہمارے پاس کہا کی نہیں آتا پانچ چھے ماہ ہم ایک نئی مسئیبت میں فسے ہوئے ہیں کہ ہمارا کے ایک زورہ ہم کدھر جائیں صحت مند معاشرے کی بات کرتے ہیں کہ معاشرے کو صحت مند منائیں گے ملک ترقی وہ کردہ جس کا معاشرہ صحت مند ہوتا ہے لیکن مستہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ صحت مند معاشرہ ہم منا رہے ہیں یہ یہاں پہ یہ کٹر اُبل رہا میں چاہو گا یاگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں جی بلکل بیماری ہے عوام کے لئے اتنی بیماری ہے کہ دنیا نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ہو ایترہ حال ہے پاکستان میں مسلمان کے کوئی مدد گاندر لوگ کی نمازہ نہیں پڑھ سکتے پاکستان میں کبھی نہیں دیکھ سکتے ہیں اور کھڑا نہیں ہو سکتے ہیں یہ سارا پہنگ کرتے ہیں جو بھی آئے پاکستان میں آ رہا ہے کوئی ضرم کیل ہو لی ہے میری تکان ہے باشا یہ نال بجلی کے سمان بھیتا ہوں اچھا یہ روزہ نہ کام ہے یہ ساف کیوں نہیں ہوتا یہ کرتے نہیں ہے یہ چمہ دانی آتے ہیں وہ بہت سالے کچھ نہیں کرتے ہیں ہار بکر یہ گندہ پانے جاتا یہاں یہ ساری پتبو ہے گلوں کا گلادر درہاں نیتے ہیں لی ہے نمازی آرے ہیں کپریں اور اسی کے اندر مشتی بیچ رہے ہیں یہ بھی غلط ہے یہ بھی دولوں میں ہے گندی مشتی بیچ رہے ہیں بلکل کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہیں ان کو لوگ کو زہر خواہ رہے ہیں بران خان کھا دی کو بھلا یہ چاچہ لوگوں کو زہر خواہ رہے ہیں یہ بلکل خواہ رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ مشتی منڈی کا منظر ہے اگر آپ یہاں پہ آنا آپ بھی بہت مشکل ہے یہاں پہ کھڑے ہونا بھی بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ کتنی یہاں پر بدبو ہے گٹر یہاں پہ اُبل رہے ہیں گندگی ایکہ امبار لگے ہوئے ہیں یہاں پہ گندگی اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ رہا ہے یہاں پہ مچھلی بیچی جاتی ہے پورے پاکستان میں اور اس کے بعد بیرون ملک یہاں سے مچھلی سپلائی کی جاتی ہے اور جتنی بڑی مارکٹ رہے ہیں یہاں پہ مچھلی کی اس کو ایک اچھے انداز سے بنایا جانا چاہیے تھا یہ مچھلی ہے یہاں پہ یہ مچھلی آپ سردیوں میں اس کا مزہ چختے ہیں یہ مچھلی ہے یہ جو سپلائی کی جاری ہے پورے پاکستان میں اور یہ لاہور شہر کی ہم بات کر رہے ہیں ہم کسی پنجاب کے دور دراز علاقے کی بات نہیں کر رہے ہیں لاہور شہر ہے لاہور پنجاب کا دارالحکومت ہے جس پہ اربعہ روپے لگائے گئے جب فیصلہ کیا گیا پچھلی حکومت کی جانب سے تو کیا وجہ بنی اس مچھلی منڈی کو شفٹ کیوں نہیں کیا گیا جب پچھلی اندازمیہ نے اس کے اقامات واضح طور پر جاری کر دیئے تھے ریپورٹس برجوا دی گئی تھی سمری ارسال کر دی گئی تھی اس کے بعد محکمہ خزانہ نے بھی اس کی منظوری دے دی تھی کہ کیونکہ یہاں پہ پوسیبل نہیں رہا مچھلی کا کاروار کرنا اور جو یہاں سے تاپن اٹھا ہے جتنی بیماریاں یہاں سے جنب لے رہی ہیں تو مشکل ہو جائے گا یہاں پہ کام کرنا کہ اس کے باوجود یہاں پہ نہیں ہو سکی تب دیدی آپ دیکھیں گے یہ سارا خون ہے گٹر ہے یہ گٹر تو یہ گٹر ہے اور یہ مچھلی ہے سارجی کینا ہے محمد شہزاد شہزاد سب کلو دا کام کر رہے ہیں سارجی کافی ارخصہ ہو گیا اے نال گٹرے لے نال دوسی مچھلی رہے ہیں نال دوسی مچھلی رہے ہیں یہ گٹر کھولنے کی کوشش کی جاری ہے اوپر اطراف پہ یہ گھر ہیں لوگوں کے یہاں پہ فیملیز بستی ہیں سارجی کام ہوتا ہے یہاں پہ ایک دن میں سارجی کام ہوتا ہے صرف یہ دو تین جار پانچ جار پہ لگا کے یہ بھائی کروانی سکتے ہیں کسی کو پتہ نہیں بارگو کسی کو پتہ نہیں ایسا یہ مجھلی رہتے ہیں یہ جب آپ کی رہی سے ہوتا ہے یہ بچے یہاں سے کیسے کزرتے ہیں دیر 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 کھڑا بھی ہوا جائے ہماری مجبوری ہے کیا کریں کیوں نہیں سنتے لوگ آپ آتے ہیں بھائی مجھلی جورا لگتا ختم ہو جاتا جب ووٹ بانگنے آتے ہیں تب کیا کہتے ہیں دیتے ہیں کرتے ہیں کام جی کرتے ہیں سرطیل آپ دیکھ رہے ہیں بنامازد کی تیم اس وقت لاہور کی مجھلی منڈی کے اندر موجود ہے اور یہاں پہ ہم آپ کو چند گلیاں بھی دکھائی ہیں مین چارہ دکھائی ہے اور اس کے بعد آپ کو مین گلی دکھائی ہے یہ چھوٹے معصوم بچے ہیں یہ رہائشیں ہیں یہاں پہ یہ فیملیز یہاں پہ رہ رہی ہیں یہ چھوٹے بچے کیا نام ہے آپ کا پاتنا کیا نام ہے آپ کا زینہ سکول جاتے ہیں اور سی کھاں سے بڑے ہیں فور فور کھاں سے سکول جاتے ہیں بیمیورس کمپل سکول بیمیورس کمپل سکول جاتے ہیں تو یہاں سے کپڑے گندے ہوتے ہیں جی سمیل بھی آتی ہیں جی داندوٹی کیا کہتی ہے تیچر کہتی ہے آپ لوگوں سے اتنی زیادہ سمیل آتی ہے آپ لوگوں سے اتنی زیادہ سمیل آتی ہے آپ کو بھی تیچر یہ کھٹی ہے وہ پلاز سبار نکلتی ہے پنشمنٹ دیتی ہے کیا اس پنشمنٹ دیتی ہے کھڑا کر دے کھڑا کر دیتی ہے اس میل آر کے بعد نکل جاؤ یہ چھوٹے بچے ہیں میں چاہوں گا کہ اتنے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیا نام ہے آپ حلیقہ کل جاتی ہو نرسری میں کیا نام ہے آمنا وان میں یہ چھوٹے بچے ہیں یہ جتنے چھوٹے بچے ہیں یہاں پر کوئی نرسری کی میں ہیں کوئی ون کلاس میں کوئی دو کلاس میں میکسیمم پور کلاس کے بچے ہیں یہ جب یہاں سے جاتے ہیں سکول جاتے ہیں تو یہاں سے ان کے کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں اس علاقے میں اس وقت اتنا تافون کل چکا ہے کہ یہاں پر ویسے ہی کھڑا ہونا مشکل ہے میں میری ٹیم ہم لوگ جب یہاں پر ابھی پہنچے ہیں تو اتنا تافون ہے یہاں پر کہ ہماری اپنی طبیعت خراب ہونا شروع ہو چکی ہے لیکن یہاں پر لوگ جو بس رہے ہیں یہ ریائشی ہیں یہ آپ لوگ یہاں رہتے ہیں ہاں جی دیکھو یہاں پر ایسے مسئلے مسائلے کوئی پریشہ نہیں ہے یہاں پچے نہیں کھیل سکتے ہیں اور میں مان نہیں کوئی آن دے چکر ہے گان دے وہ آ رہی ہے رشتے نہیں ہو رہے چکر ہیں جینب 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 کیا نام ہے جینب 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 صرف میں یہ ہی چیز کیا کہ پانچ گھنٹ ہم بچوں کو بھیجتے ہیں اچھا ماحول دیتے ہیں انہیس گھنٹ ہی یہاں پر رہتے ہیں یہاں پر گالی گلوش سب کچھ چلتا ہے فائدہ ہے یہاں پہ رہنے کا کچھ یہ اتنی گندگی ہے اس کو صاف کرنا چاہیے ہماری عمران خان سے اپیل ہے کہ کچھ تو وہ کہہ رہے ہمارے لئے کیونکہ باقی گورنمنٹ آئی ہے اس نے کچھ ہمارے لئے نہیں کیا ہماری گلوچ بھی چلتا ہے چلتا ہے بالکل چلتا ہے ایک کسی کی بائیک کو لگتا ہے کچھ چلتا ہے پھر آپس میں ایسے گالنگ گلوچ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بچے ہم سے پوچھے آپ اس کو کیا بتائیں؟ نرو کے اندر آواز آتی ہے آتی ہے ڈائریکٹ آتی ہے یہاں سے کوئی گاڑی گزرتی اتنی گنڈ گنڈ کی گاڑیاں نکالتے ہیں گسرے کو یہ بہت ٹھیک گنڈا ماحول ہے یہاں کا یہاں سے دیچے میں نے بچوں سے بات کی تو وہ چھوٹا کرپیر سے بچے ہیں جس طرح آپ کے بچے وہ کمپلینن کرتے ہیں کہ سکول میں بچے کلاس سے بات نکال دیتی ہیں ایسے ایشو ہوتی ہے وہاں پہ ہم لوگوں کو کچھ ہوتا ہے مورننگ میں یہاں سے گزرا نہیں جاتا پھر ہم لوگ کیا کرے ہیں آبتا بہت ایشو ہے بتائیں علی آفتا ہے آپ جس کلاس میں ہو میں ہشکار ہوں یہ جب میں یہاں سے گزرت ہوں ہمیں سائے گف کے گندے ہو جاتے ہیں تیچھے کہتے ہیں کہ ہم آئی پاس یہاں سے چکڑے ہیں ان دوست میں ہم آئے ہیں ہم آئے ہیں اپنے پاس نہیں ہو جاتے یہ اپنے اتنا پیارا بچہ ہے اس کے اگر آپ گفتگو سنیں تو اس کے بعد الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لئے لیکن جس انداز اس بچے نے گفتگو کیا کہ تیچھے پاس نہیں ملاتی دوست کہتے ہیں پاس نہ ہو پیکس ملاتی یہ سارے بسوم کا قصور نہیں ہے یہ قصور صرف فرصر یہ قصور صرف فرصر حکمرانوں کا ہے یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے شہریوں کو اپنے شہر کو اون کریں یہاں پہ مسلمنگ نواز نے دس سال حکومت کی ہے پنجاب میں یہ سابق وزیعظم نواز شریف صاحب منتخب ہوئے یہاں سے ان کی مرہوم اہلیہ وہ یہاں سے منتخب ہوئی ان کی صاحبزادی نے یہاں پر کیمپین کی برپور کیمپین کی مسلمنگ نواز کا گڑ رہا یہ علاقہ یہ سابق حکومت نے بھی پیشتہ کیا ان کو جب تمام تر رپورٹس بجوا دی گئی ان کی ذلائی انتظامیہ نے اس پر سمدھی رجوا دی گئی یہاں پہ مچھلی منڈی کا اب کاروبار نہیں ہو سکتا اس کو شہر سے بار شفٹ کیا جائے ایک اچھے موڈل پہ مچھلی منڈی بنائے جائے بات سہی ہے بلکل صحیح بات کہہ رہے ہیں راجین بریک لیتے ہیں بریک وقت واپس آتے ہیں تو اگلی گلی میں بھی جا کے منظر دیکھتے ہیں جس طرح اس طرح ہم امید ہے کہ ہمیں اگلی گلی بھی اس طرح ہی کافیات تک صاف کر دی گئی ہوگی کیونکہ جس طرح ہم گلیوں کے اندر جا رہے ہیں اور صورتحال سامنے آ رہی ہے صفائی کا نظام یہاں پہ چل رہا ہے بریک لیتے ہیں بریک وقت آپ پہ ساتھ ہیں ہم آئے ساتھ رہیے ہیں